اس میں کچھ چیزیں خلال کی ہیں وَحَرَّمًا حَرَامًا کچھ چیزوں کو خرام کیا ہے وَسَنَّا سُنَا پھر زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں ہیں وَحَدَّ حَدُودَ پھر ہمیں بانڈری میں مقابند کہا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا یہاں سے آگے نہیں جانا یہاں سے پیچھ نہیں جانا وَحَدَّ حَدُودَ اور اس کی بانڈرییں مقرر کی ہیں اس کی حدود قیم کی ہیں طریقہ بتائیں ہیں حد بندی کی ہے راستہ بتائیں ہیں میرے ربی نے فرمایا میں جیسے راستے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ روشنی روشن ہے اس میں رات بھی نہیں آتی رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے آوازِ راستہ تمہیں دیکھ میں جا رہا ہوں جو اس سے ہٹے گا وہ خدا ہو جائے گا جو اس کو چھوڑے گا وہ برواد ہو جائے گا وَجَعْلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَدْ مُضَيِّقَ اور اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے خوشادہ بنایا ہے نرم بنایا ہے اور اس میں کوئی ہی تنگی نہیں ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے اب یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف منصود کر کے وعدہ ہے کہ یہ آسان ہے یہ نرم ہے یہ수ادہ ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہیں لیکن آج کا مسلمان تین سے کیوں باوی ہو گئے؟ دین سے ہی کم تک کر لی رہا ہے صدوانو کی اولاد کہہ رہی ہے خدا کہاں میں ہے یہ کوئی صدوانو کی اولاد کہہ رہی ہیں کدھر رہے ہیں کہاں میں چندن کدھر رہے ہیں روزہ کدھر رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ جائے کہ تم نے اللہ کو نہیں پہچھا جب ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی حکم کو کیسے پہچانیں گے جب ہم اللہ کو نہیں جانتے تو اس کی حکم کو کیسے جانتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہم نے اس کی ہستی کو اس کی طاقت کو اس کی حیرت کو اس کی قدرت کو اس کی کبریائی کو ہم نے نہیں پہچانا حاکم کی قدر ہوتی ہے تو حکم کی قدر دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کو بطور حاکم پہچانتے نہیں ہیں اللہ کو بطور حاکم جانتے نہیں اس کی قدرت اس کا اس کا جعب و جنال اس کی حیبت اس کی بادشاہی وہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر کوئی نہیں لیا اللہ کہتا ہے کرو کہتا ہے نہیں ہوتا مد کرو نہیں کرنا ہے ہوتا رہا نہیں ہوتا یہ دو باتوں پر اتنے بڑے بڑے فرائزم چھوڑ دیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے حرام کاموں پر آجاتے ہیں تو بھائیو پہلی چیز ہے کہ ہم یہ جانے کہ یہ کون کہہ رہا ہے بھوکے رکھو پیاسے رکھو کون کہہ رہا ہے زکاة دو کون کہہ رہا ہے نماز پڑھو کون کہہ رہا ہے حج کرو اگر پیسہ ہے کون کہتا ہے بدکاری فہاشی زنا نہ کرو شراب نہ پیو جھوٹ نہ بھولو مطن نہ کرو سوک نہ کھاؤ دونمری نہ کرو دھوکہ نہ دو ملاور نہ کرو کھوٹ نہ کرو رشوت نہ لو حرام نہ کماؤ ماں باپ کو دکھ نہ دو یہ کون کہہ رہا ہے بدتمیز نہ ہو بداخلات نہ ہو بے نمازی نہ ہو یہ کون کہہ رہا ہے اور کس نے کہا ہے کہ سچ بولو صحیح طولو صحیح بولو محبت کا بول بولو نفرت کا بول نہ بولو کہ کون کہہ رہا ہے نماز فکر روح الاللہ کون کہہ رہا ہے کون یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام کے خرش کرو کون یہ کہہ رہا ہے مامباق کی حدم کرو کون یہ کہہ رہا ہے شادی کرو زنا نہ کرو کون یہ کہہ رہا ہے بیڑنیوں کو وراثت میں حصہ دو کون یہ کہہ رہا ہے کہ رشتے داروں کو ہندت دو رشتے نبھاؤ خود بصفیت نہ بناو کون یہ کہہ رہا ہے سخی بنو وخیل نہ بنو کون یہ کہہ رہا ہے راتوں گھوڑ کے شراب نہ پیو تحجد بڑھو کون یہ کہہ رہا ہے میرے نام کا خرش کرو کون یہ کہہ رہا ہے جوڑ جوڑ کے پیسہ مت رکھو نہیں جانتے کہنے والا کون ہے کتنا بڑا قرآن موجود ہے پڑا جا رہا ہے روزانہ سوا سے بارہ تو عام ہر مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے لیکن وہ اوپر سے گزر رہا ہے کہنے والی کی حیبت جلال جب سامنے ہوتا ہے تو اقدم انسان زمین پر گر جاتا ہے ہاں مسجد شہنشاہ کنج جب اللہ اللہ لگتا ہے جبریل تو جبریل سکڑ کے چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے جبریل اپنے اصلی قدمے آ جائے تو حدیث میں آتا ہے اس کو اس کا سارا عرض سے ٹکراتا ہے اور پاؤں زمین سے ٹکراتے ہیں کتنے بڑے قد والا فرشتہ ہے جبریل اگر اپنے اصلی قدمے ہو تو سب اس کا عرض سے ٹکراتا ہے اور پاؤں اس کے زمین پر آ کر رکھتے ہیں جب اللہ کہتا ہے یا جبریل تو حیبت سے سکڑ کے یوں شڑیا کی طرح ہو جاتا ہے تسبع لہ السماوات السبر والارض ومن فیہن و ام من شیئن الا لسفر بحمد ولیکن لا تفقہون تسبیحہن تم اپنے اللہ کی مانو نمانو تسبیح پڑھو نہ پڑھو ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے ساری کائنات تیرے رب کی قطاع کرتی ہے ہر شیئ کو اللہ تعالی نے نماز بھی سکھا دی ہے تسمی بھی سکھا دی ہے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھو یسجد لہو من فی السماوات ومن فی الارض ساری کائنات اس بارگاہ اس شہنشاہ کے سامنے سجدے میں پڑھو حکا لہا انتعکا آسمان میں چوچوں کی آوازیں چرچر کی آوازیں آتے ہیں کڑکڑانی کی آوازیں آتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا گونہ آئے ما فی ہاں موڈ حربت اسحاب اللہ و ملکن اللہ وجبہ تاہو ساجدن لیلہ آسمانوں میں ساتھ آسمانوں میں چار انگلی کے برابر جگہ کہلینی مگر مہا فرشتی کے پیشانی باتھ میں پڑھوئی ہوئی ہے موسیقی